جب دوہزار دو میں جنرل پرویز مشرف نے ملک میں مسلملی کاف کی مدد سے نیم جمہوریت متعارف کروائی تو ان کے وزیراعظم میر زفرالہ خان جمالی نے اپنی پرانی رفاقت کے باعث کرنل ریٹائرڈ بشیر ولی محمد کو اپنا آئی بی چیف مقرر کیا وہ ایک سال تک اس عہدے پر فائز رہے اور ایک سال کے بعد انہیں آئی بی چیف کے عہدے سے ہٹا کر شری لنکا میں پاکستان کا ہائی کمیشنر مقرر کر دیا گیا دراصل بشیر ولی محمد کی ان کے عہدے یعنی کے آئی بی چیف سے الادگی وہ پہلا واضح نشان تھا کہ اگلے مرحلے میں میر زفرالہ خان جمالی کو بھی وزارت عزمہ سے الگ کر دیا جائے گا اس دور کے واقعات کرداروں اور سالچوں کے بارے میں بشیر ولی محمد پہلی بار بات کر رہے ہیں ڈان نیوز پہ پروگرام دسپائے ماسٹر میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹلیجنس بیورو کے سابق سربراہ کرنل ریٹائٹ بشیر ولی محمد شکریہ کرنل صاحب کرنل صاحب آپ کو تائنات کیا سابق وزیراعظم میر زفرالہ خان جمالی نے میر زفرالہ خان جمالی ایک ووٹ کی بنیاد پر وزیراعظم بنے تھے پیپلز پارٹی کو توڑ کر لائیا گیا تھا حکومت میں آئی بی نے کیا کردار ادا کیا تھا انہوں نے مجھے تائنات کیا تھا لیکن میر زفرالہ جمالی کے وزیراعظم بننے کے تین مہینے بعد مجھے تائنات کیا گیا تھا تو اس سے پہلے کیا ہو چکا تھا اس کا کوئی اتنا زیادہ بکوز میں ڈائریکٹلی اس میں انوال نہیں تھا میں بکوز جائنٹ ڈائریکٹل جنرل تھا نادرن اس کا ایریا اس کا اور نادرن ایریا میں از یونو الیکشن علیدہ ان کے الیکشن ہوتے ہیں ہمارے الیکشن لیکن آپ سیاستدانوں سے رابطے میں تھے لیکن اس میں تھا تو وہ جو ایک ووٹ کی بھی آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ تھا کہ وہ اس وقت ٹوٹل جو تھا سسٹمز نہیں وہ ورک آؤٹ کر لیا تھا بکوز بہت ایسے کنڈیڈیٹ تھے جو سنٹر کے اندر وزیر بننا چاہتے تھے وہ پروینشنل گورنمنٹ میں بھی بننا چاہتے تھے تو یہ سب کچھ ورک آؤٹ کر کے کیا تھا ایس لانگ ایس اس کو ایک جو ہے اس کو مجارٹی مل جائے اگر وہ اس وقت کافی ایسے لوگ تھے جو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ سندھ میں بھی تھے بلوچستان میں بھی تھے وہ دونوں جگہ ہو سکھے تھے پیپلز پارٹی کو توڑ کر اس میں سے ایک گروپ بنانا آئی بی کے سائنمنٹ تھی ایم آئی کی تھی یا آئی سائی کی تھی میرا خیال سے یہ گورنمنٹ اپنے اس پہ انہوں نے کیا ہوگا اور ان کو آئی سائی کا وہ حاصل ہوگا آئی سائی کا میرا خیال نہیں ہے امریک آئی سائی اور نہ آئی بی سر آپ آئی بی چیف رہے ہیں اور آپ خیال ظاہر کر رہے ہیں تو آپ بتائیں کہ آئی سائی کی تھی دیکھیں اس میں چونکہ میں خود ڈائریکلی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ اس کا حصہ ہو جائیں تو وہ پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی ہاں میں نے یہ رول ادا کیا تھا تو یس جب آپ کو یہ انڈائریکلی تو یہ دیفنیٹلی آئی سائی کا وہ اس میں جب آپ نے آئی بی کے دفتر سنبھالا تو بہت سارے لوگ خواہش مند تھے وزیر بننے میں اور مرکز میں بھی اور صوبوں میں بھی کون سے اہم لوگ تھے جو آپ سے ریکویسٹ لے کے آئے کہ ان کو وزیر بنایا جائے پہلے میں جیسے کہہ چکا ہوں کہ اس وقت تک کیبینٹ بن چکی تھی لیکن بعد میں بھی ری شفلنگ ہوئی تھی جس طرح وہ خسرو صاحب تھے وہ ایک منسٹر بن گئے تھے تو وہ چھوٹی بوٹی جو تھی وہ ہوتی رہتی تھی and I always used to tell them کہ دیکھیں اس کے اندر میں میں پولٹیکل اس کے اندر انوال نہیں تھا I was very lucky بشیر ولی صاحب آپ یہ بتائیے کہ انیس سو نانوے کے بعد جب فوج نے take over کیا آپ تقنیقی اعتبار سے پہلے سیولین انٹیلیجنس بیورو کے چیف تھے تو جب آپ نے اپنا دفتر سنبھالا تو انٹیلیجنس بیورو میں کیا تھا؟ You are very right کہ میں پہلا اس سے ہوں بلکہ میں شاید ایک ہوں جو آئی بی کارڈر سے میں نے چودہ سال آئی بی کے اندر نوکری کی from a deputy director to director and so on and finally I was the director channel جب میں نے take over کیا تو میں نے اپنے ذہن میں یہ جو بنایا اور جو میں نے آکے آئی بی کو دیکھا بھی کہ کوئی پولٹیکل اس کے اندر میں نے وہ نہیں کرنا مداخلت جو ہے unless کوئی ایک special task جو مجھے اپنے ایک سال کے tenure میں کبھی دیا نہیں گیا تھا آپ کے دور میں جو پولٹیکل ٹاسک تھے وہ ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کو سامن پہ جاتا ہے؟ وہ زیادہ آئی ایس آئی میں ملٹری اس کا بھی بہت کم بگوز جو ہاں تک میرا علم ہے اور آپ کے دور میں موجودہ جو چیئرمنٹ جوائنٹ چیف سف سٹاف ہیں میجر جنرل اس وقت تارک مجید تھے تو تارک مجید بھی اس دور میں تکنیکی اعتبار سے سیاست میں انوالو تھے میرا خیال ہے نہیں جب آپ انیس سو نانانوے کے بعد پہلی دفعہ آئی بی میں آئے ڈی جی کے طور پر تو کیا اس وقت آئی بی کیا جو ٹیپنگ سسٹم تھا وہ انٹیکٹ تھا آئی بی کے سورسز انٹیکٹ تھے کچھ اس طرح کی خبریں ہیں کہ جو اس وقت ملٹری انٹیلیجنس ہے اس نے آکیوپائے کر لیا تھا کیا بتائیں گے اس پر؟ وہ ایم آئی نے سب کچھ سیل کر دیا تھا اور اس میں کافی چیزیں جو تھی جو ٹیکنیکل ہی وہ تھی وہ ان کو جو تھے کیسٹ وغیرہ آگے پیچھے یہ چیزیں وہ لے گئے تھے اور جو مجھے بعد میں بتایا گیا ہے کہ جی بڑی چیزیں تھیں جو ان کو کبھی وہ واپس ہی نہیں ہوئی ہم تکنیکی اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ انیس سو نانانوے میں اور اس سے آنور جو انٹیلیجنس بیورو تباہ ہوئی اس کے ذمہ دار اس وقتے ڈی جی ایم آئی جنرل احسان تھے اس کو کوئی انسٹرکشن ہوں گی because ڈی جی ایم آئی بائی ایم سیلف کوئی ایسے نہیں اس کے اوپر سی جی ایس بیٹھا ہوتا ہے سی جی ایس کے اوپر جو تھا وہ اس وقت آرمی چیف جو تھا جو جنرل مشرف خود تھے ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے لیتے ہیں چھوٹی سی بریک